موسیقی ناظرین آدھاب ام سی این اردون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے راشوادی پارٹی کی ریاستی نائف صدر کے عہدے پر تقروری کے بعد پہلی بار نادر پہنچے ایڈوکیٹ محمد خان پتھان کا زبردست استقبال کیا گیا ان سی پی میں شمولیت کے کچھ ہفتوں بعد ہی ایڈوکیٹ محمد خان پتھان کو ان سی پی کا ریاستی نائف صدر نامزد کیا گیا ہے ممبئی میں پارٹی کی ریاستی صدر سنیل تٹکرے اور نواب ملک جیسے سینئر قائدین کی موجودگی میں انہیں اس عہدے کی ذمہ داری سوپی گئی ایڈوکیٹ محمد خان پتھان کے مکان کے باہر پتاخوں اور آتش بازی کے ذریعے ان کا استقبال کیا گیا ناندرے کے دانشور سماجی کارکن اور مختلف شعبوں سے تعلق رکنے والوں نے ایڈوکیٹ محمد خان پتھان کی گل پوشی کی اور انہیں مبارک بات دی محمد خان پتھان نے اس موقع پر پارٹی کارگنان کا شکریہ آدھا کیا ساتھ ہی ان کی توقعات پر پورا اترنے کا یقین بھی دلایا آر جڈی میں رہے کر سترہ برس تک عوامی خدمت کرنے کے بعد راشتہ وادی پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی راشتہ وادی پارٹی نے بھی ایڈوکیٹ محمد خان پتھان کو ان کی پہچان اور وقعر کا خیال رکھتے ہوئے ریاست کا نائف صدر نامزت کیا ایڈوکیٹ محمد خان پتھان آر جڈی میں رہے کر بھی عوام کی فلاہ و بیبود کے ساتھ پارٹی کو مضبوط کرنے میں اہم رول ادا کرتے رہے ہیں اب راشتہ وادی پارٹی میں ان کی شمولیت اور ریاستی نائف صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ان سی پی کو تقویت ملے گی پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے قانونی بیداری کیلئے اندینو مہاراج چبھر میں ایک مہیم چلائی جا رہی ہے اس کے تحت مختلف شہروں میں ورکشاپ لیے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک پروگرام ناندر میں منعقد کیا گیا پروگرام میں شریک مندوبین کو مہارین خانون اور حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں سے وابستہ افراد نے رہنمائی کی ورکشاپ کے دوران قانون حق معلومات کی اہمیت اور اس کے موثر استعمال کے تریخی کار کے بارے میں بھی معلومات دی گئی اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے ہونے والے استحصال سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایک عام شہری کو دستور نے کیا کچھ حقوق دیے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں ان نقاط پر تفصیلی رہنمائی کی گئی ورکشاپ کے دوران دی گئے معلومات کا عملی زندگی میں کیسے استعمال کیا جانا چاہیے اس بارے میں تمام شرکہ کے سپرد عملی کام سوپے گئے اور انہیں اسائنمنٹ کے طور پر وہ کام کرنے کو کہا گیا ہے قانونی معلومات کا یہ پروگرام اپنی نویت کا ایک انہوکہ پروگرام بن گیا ہے یہ جو لیگل اوارنیس کانونی جانکاری کا جو ہم نے پروگرام رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے محول میں آج جو سیچویشن چل رہا ہے اور مقصودسان ایک مائنورٹیز کے پر جو یہ ہو رہا ہے human rate violation ان کے جو ہو رہے ہیں مانو آدھکر کا جو اُلنگن ہو رہا ہے اس کے لیے لیے لیڈنے کے لیے مسلسل کام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اس میں لوگوں کے اندر ہمارا جو کانون ہے بھارتیہ جو سمیدان کیا بولتا ہے ہمارے rights کیا ہیں اور ہم کو کس طرح سے اس کو fight کرنا ہے اور ہمارے rights کی ہمارے جو مانو آدھکار ہیں جو بنیادی ہمارے حقیق ہیں اس کی کس طرح سے ہم کو protect اس کو کرنا ہے یہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اسی تعلقات سے ہم لوگوں کو یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے rights کیا ہے constitution بھارتیہ سمیدان آپ کو کیا سکھا رہا ہے آپ کے کیا کرتا ہوئے ہیں اور state کی کیا جمعیداری ہے آپ کے state کی ڈیوٹیز کیا ہے اور آپ کی جمعیداری کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے follow کرنا ہے اور اسی طرح سے پولیس کی جاتی ہوتی ہے minorities پہ بار بار میں اس کے جو human rights violation کرتی ہے پولیس اس کو جو law follow کرنا ہے وہ نہیں follow کرتی ہے اس کے خلاف میں ہم کو کس طرح سے آواز اٹھانا ہے اور کس طرح سے law and order کو سمجھ میں maintain کرنا ہے اور ہمارے جو بھارتیہ سمیدان ہے وہ بھارتیہ سمیدان کس طرح سے ہم اس انڈیا میں اس کو قائم کر سکتے ہیں اور اس کی رسی کی طرح سے مضبوط پکڑنا ہے یہ سکھانے کے لئے یہ سمجھانے کے لئے اس پروگرام کو رکھا گیا تھا ہمارا یہ پروگرام رکھنے کا ایکچولی مقصد یہ ہے پولیس کی وجہ سے جو عوام کو تکلیب ہو رہی ہے اور پولیس کا کیا کام ہے اور ہمارے کیا حقوق ہے یہ عوام کو ابھی تک پتا نہیں چلا ہے تو عوام کو یہ پتا چلنا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہے اور پولیس کے حقوق کیا ہے اور یہ بیداری ہم لوگ نے پورے اسٹیٹ لیول کے اندر شروع کیا ہے جلے سے لے کے ہم لوگ تالو کا لیول تک اس طرح سے پروگرام چلا رہے ہیں اور ابھی تک بہت سارے لوگ جو ہمارے پروگرام میں اٹین کیا ہے وہ لوگوں سے ہم کو یہ فیڈبیک ملا ہے کہ آپ کے پروگرام کے وجہ سے ہم لوگ نے بہت سارے مسئلے کو لوکل لیول پر حل کیا ہے کوئی ایڈوکیٹ کی ضرورت بھی ہم کو نہیں پڑی ہے کوئی کارپوریٹری کی ضرورت نے پڑی کوئی بڑے لیڈر کی بھی ضرورت نے پڑی ایک چھوٹا ایک اٹھرہ سال کا بیس سال کا بچہ بھی ہمارے پروگرام میں اٹین کرنے کے بعد میں وہاں کے چھوٹے موٹے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے یہی ہماری بہت بڑی ہے کہ سفلتہ اس کے اندر ہم کو پائی گئی ہے بہوجن کرانتی مورچے کے ارکان ایک احتجاجی ریلی نکالی بہوجن کرانتی مورچے کے کارکنوں نے اپنی مختلف مانگوں کے لیے ریلی نکالی نئے منڈے سے زلہ کلیکٹر دفتر تک نکالی گئی ریلی میں متعدد لوگ موجود تھے بہوجن کرانتی مورچے کے ذمہ داران نے زلہ کلیکٹر کو ایک میمرنڈم دیا جس میں حکومت ہن سے اٹروسٹی قانون میں مزید سختی لانے خواتین پر بڑھ رہے ظلم و زیادتی پر روک لگانے اور سخت قانون کو روبے عمل لانے کا مطالبہ کیا گیا کوپرڈی کی طرح دیگر ازلہ میں ہوئے اسمت ریزی کے وارداتوں میں مزیمین کو پھانسی کی سزا فاسٹ ٹریک کوٹ کے ذریعے دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا اسی طرح احتجاجیوں نے او بی سی ایس بی سی اور دیگر پسماندہ طبقات کی معلومات حاصل کر کے انہیں ریزرویشن فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ناندر میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اور بیوی کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ گیارہ ماہ کی بیٹی کے دل میں چار سراخ موجود تھے ناندر کے ترڑا علاقے میں رہنے والے وسیم نے اپنی بیٹی کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ بیٹی کے دل میں چار سراخ موجود تھے اور اس کے علاج کیلئے چار لاکھ روپے درکار ہیں وسیم نے نہ صرف بیٹی کے آپریشن سے انکار کر دیا بلکہ اپنی بیوی کو بھی چھے ماہ سے مائے کے بھیج دیا دیگلور کی رہنے والی لڑکی نے لاکھ منتیں اور سماجتیں کرنے کی کوشش کی لیکن ظالم باپ کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی مظلوم ماہ نے اپنی گیارہ ماہ کی معصوم بیٹی کے علاج کیلئے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا عدالت نے بھی دیگلور کی تاریخ میں پہلی بار صرف چار دن میں ہی اس معاملے کا فیصلہ سنا دیا اور وسیم کو چار لاکھ روپے بیٹی کے علاج کیلئے عدالت میں جمع کرانے کی سزا سنائی عدالت کے اس فیصلے کے بعد پریشان اور مظلوم ماہ کے آنکھوں سے خوشی کے آنسوں چھلگ گئے اور اپنی بیٹی کے علاج کیلئے پر امید ہو گئی دیگلور کی رہنے والی یہ ماہ خود بھی یتیم ہے اور اپنے ماما کے مکان پر پچھلے چھے ماہ سے شہر کی ہاں کا انتظار کر رہی تھی نادر میں ترورے کے رہنے والے وسیم نے صرف بیٹی کے دل میں سراخ ہونے پر ماہ اور بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا جس کو لے کر بھی یہ معاملہ پورے دیگلور میں چرچہ کا موضوع بنا رہا اب عدالت کے تاریخی فیصلے نے مظلوم ماہ کو کچھ راحت ضرور پہنچائی ہے ہاتھ لگاتر آٹھ میں آٹھ نو مینے سے آج جو گھون گھون کے تھگے ہم ہر کسی کے پاس جا کے یہاں تک کہ ہماری شہر کی گھر پہ بھی جا کے کئی بار بول کے تھگے لیکن نہ وہ ہم کو آنے دیئے نہ بچی کی علاج کی تعلق پہ آج تک کوئی بات کیے لیکن جب سر سے ملے اور سر کے پاس جب ہم گئے تو انہوں نے یہ کیس فائل کیے اور آج ہم کو انصاف دلائے بہت بہت پریشان تھے آج بچی کا آپریشن اگر نہیں ہوتا تھا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا آج بہت مدد ملی ہم کو سر کی طرف سے اور جید صاحب کی بہت اچھا فائفہ سنائے گا آج جو کی تاریخ میں انصاف ہے یہ جو کیس ہے ڈومیسٹک وائلنس کے تحت یہ کیس داخل کیا گیا ہے انڈیا گورنمنٹ نے جب عورتوں کے اوپر ظلم بڑھ رہا ہے اس ظلم کے مد نظر دیکھتے ہوئے یہ دوہزار پانچ میں نیا قانون عمل میں آیا تھا پروٹیکشن آف وومن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایک ٹو تھاؤزن فائل اس خانون کے تحت کئیوں خسم کے ریلیف عورتوں کو مل سکتے ہیں اس میں الگ الگ سیکشن ہیں الگ الگ سیکشنوں کے تحت عورتوں کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن یہاں دیگلور میں ایک ایسی ہی فانے والی ایسی کیس یہاں پر آئی تھی یہ یہاں پر جو ہے نا ایک چھوٹر سکتی بچی ہے گیارہ مہینے کی بچی یہ بچی کے دل میں چار سراخ ہیں انٹرنیٹ کی تیز رفتاری میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کے غلط استعمال کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں میں اخلاقی گراوات اور بے حیائی جیسی تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اگر اس مسئلے کے حل کیلئے موسر کوششیں نہیں کی گئی تو معاشرے میں پھیل رہی برائیوں کو رکنا بھی ممکن نہیں رہے گا یہی وجہ ہے کہ اب اس معاملے پر مختلف تنظیمیں آگیا رہی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل رہی برائیوں اور بے حیائیوں کے خلاف طلبہ تنظیم اسوسیشن آف انڈین مسلم اسٹوڈنٹس کی جانب سے ایک ہفتے کے لئے انٹی انٹی ویل کمپس کمپیننگ شروع کی گئی ہے جو برائی مخالف کمپس مہیم ہے جو نو جنوری سے ونتیس جنوری تک شروع ہے اس میں ہم نے یہ کوشش کیے گی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کالیج کمپسس ہے اس میں جو پھیلی ہوئی برائیہ ہے اس برائیہ کو ہم کیس طریقے سے پتم کر سکتے ہیں خاص طرح سے اسٹوڈنٹس میں جو برائی پھیل رہی ہے خاص طرح سے نشے کی چیزیں ہیں جیسے گھٹکا ہے تمباکو ہے اور سگریٹس ہے کچھ کمپس میں شرابی تک ہی پھی جاتی ہے اس طرح کے جو برائی ہے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ جو مسلم کمپسس ہیں وہاں پر جو اسلام نے جو حدود بتائی ہے اس کے خلاف جو کام ہوتے ہیں جیسے لڑکیوں میں بے پردگی والا معاملہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کا جو آپسی جو تو کھلا میل جول ہے اس کے خلاف بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم طلبہ و طالبات کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جو حدود اللہ تعالی نے بتائی ہے ہم اس کے اندر رہے کر تعلیم حاصل کریں خاصی ہم ساتھ ہی ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتانے چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے ہمارے اندر جو برائیہ پیدا ہو رہی ہے اسے ہم کس طرح سے دور رہ سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہمارا اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتائیں کہ ہمارا تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے اور ہمیں اصل تعلیم حاصل کرنے کے لئے کس طریقے سے محنت اور جدویت کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم اصل طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے تو ہم اپنے تعلیم کے مقصد کو سمجھے گئے تو ہم اصل تعلیم کو حاصل کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں یہی چیزیں ہیں جو ایمز کے ذریعے سے اس محیم ایمز اسٹوڈنٹس کو اور طلبہ اور نوجوانوں کو ایمز کے ذمہ داران کو پہلے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی محیم شروع کی ہے رہی بات یہ کہ ہم بحثیت اساتذہ بحثیت سرپرست ہم کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کس کیمپس میں جا رہے ہیں اور وہاں پر کس قسم کی برائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں میں نے جیسا کہ یہاں پر بتایا تھا بتایا ہوں کہ آج کل مختلف قسم کی برائیاں ایک ایڈکشن یا علت بن جا رہی ہے علت ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو ابتداء میں اس کو وہ چیز اختیار کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور اہستہ اہستہ وہ ان کی نفسیاتی ضرورت بن جاتی ہے اور جب نفسیاتی ضرورت بن جاتی ہے تو وہ علت کے درجے کو پہنچتی ہے تو ویسا ہی آج یعنی کہ یہ جو شوشل میڈیا کے لیے شوشل میڈیا کی افادیت کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ یا بچے طالب علم جو انڈرائیڈ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ انڈرائیڈ موبائل آنے والے مستقبل میں ہماری نئی نسل کے بچوں کی علت نہ بن جائے یہ مجھے بہت بڑا ڈر لگ رہا ہے نادر جماعت اسلامی ہند نئے آبادی کے دفتر پر چلڈرن سرکل کا ایک افتتاحی پروگرام منقض ہوا جماعت اسلامی ہند کے کئی شعبے ہیں جن میں ایک شعبہ چلڈرن سرکل کا بھی ہے جس میں پانچ سے دس سال کے بچوں کی تربیت و تعلیم اسلامی طرز پر کی جاتی ہے اسی طرح بچوں کو مسابقتی امتحانات کے لیے تیار کرتے ہوئے ان کے اندر موجود صلاحیتوں کو ابھار کر دین اسلام کی خدمات کے لیے تیار کرنا اس شعبے کا اہم کام ہے اسی پس منظر میں جماعت اسلامی ہند کے دفتر پر ایک افتتاحی پروگرام کا احتمام کیا گیا میرے بچے تحریک کی امانت کے عنوان سے منعقضہ یہ مہیم تیرہ تا پندرہ جنوری تعداد میں موجود تھے چلڈن سرکل ماں سے لے کے دستال کے طلبہ میں کام کرتی ہے اس کا مقصد ہے کہ اسلامی خطوط پر بچوں کو تیار کرنا ابھی ہم تیرہ جنوری سے پندرہ جنوری تک ایک مہیم منا رہے ہیں جس کا عنوان ہے میرے بچے تحریک کی امانت اس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلڈن سرکل کا ایکسپانشن ہو اس کی توسی ہو ساتھ ہی میں بچوں کی اسلامی خطوط پر تیاری کے لیے انہیں ایک بڑے جمع غفیر کے طور پر جمع کیا جائے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بچوں میں جو کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو تیار کیا جائے ان کو سلایتوں میں ان کے ارتخاہ کیا جائے مختلف جو ہے پروگرام اس کے تحت لیے جاتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ کا مخابلہ لیا جاتا ہے کوئیز مخابلہ لیا جاتا ہے اسلامی کوئیز مخابلے لیا جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ان کے مخفی سلایتوں کو اُبھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پروگرام اسی کے تحت لیا جا رہا ہے یہ مہم پورے مہاراشترہ میں تین دن چلے گی تیرہ سے لے کر پندرہ جنوری تک انشاءاللہ مہاراشترہ لیول پر چرر سرکل کے تعلق سے ایک مہم منائی جا رہی ہے تیرہ سے پندرہ جنوری ایک سام مقصد یہ ہے کہ تحریک سے وابستہ افراد اپنے بچے چرر سرکل سے وابستہ ہوں ایسا عموماً ہوتا ہے کہ تحریک میں جو لوگ ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے بچے کسی وجہ سے ان سے دور ہے جاتے ہیں اس میں آنے ہی پاتے ہیں تو اس کا خاص منصوبہ یہ بنایا گیا ہے کہ تحریک میں جو لوگ ہے وہ ان کے بچے لازمی طور پر اس کا حصہ بنے تاکہ یہ جو مقصد ہے وہ نسلوں کو منتخل کیا جا سکے زندہ تحریک دنیا کی وہی مانی جاتی ہے جو اپنے مقصد کو نسلوں میں ترانسفر کرتی ہے منتخل کرتی ہے ورنہ جو تحریکات اپنے مقصد اور نسلوں میں منتخل نہیں کرتی وہ زندہ تحریک نہیں مانی جاتی بلکہ وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے میرا نام عبد الملک ہے میں رحمت مگر میں رہتا ہوں چیرن سرکر بہت اچھی تنظیم ہے اس کے پروگرام ہمارے گھر پر ہوتے ہیں ایم سی ان اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی آداب موسیقی موسیقی